اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ٹیبل کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم نے ٹیبل کے بارے میں یہاں پر شرٹ کٹ میں بتانا ہے کہ ٹیبل جو ہے یہ ایک ایج ٹی ایم ایل کا ایک ایلیمنٹ ہے اور اس کے اندر ہم ٹیبل ہیڈ جو ہوتے ہیں یہ فرسٹ نیم جس طرح آئی لیم لاسٹ نیم ایج کانٹیکٹ اس کو ٹیبل ہیڈ گئے تھے ٹھیک ہے اور اس کا ٹی ٹی ایچ ٹی ایچ کے اندر ہم جو بھی لکھیں گے وہ ٹیبل ہیڈ کے اندر آئے گا لیکن اس سے بھی پہلے ہم ٹی آر ٹیبل رو کریٹ کرتے ٹی ٹی ٹیبل رو یہاں سے لے کے یہ جو ایک لائن ایک کانٹیکٹ ہے ایج نیم فرسٹ نیم یہ اسی طرح یہ ٹیبل رو ہے اس طرح دوسرا ٹیبل رو اور یہ جو سائیڈ اوپر نیم جس طرح نیچے آیا ہے اس کو کالم کہتے ہیں ٹیبل کالم ٹی ٹی بل رو ہم یوز کرتے ہیں تو ٹی بل رو کے اندر اگر آپ ٹی ایچ ٹی کے اندر کچھ لکھیں گے تو وہ ٹیبل ہیڈ ہی لکھا جائے گا مطلب وہ تھوڑا بولڈ ہوگا جس طرح یہ بائی ڈی فالٹ یہ بولڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نیم دیکھ لیں ایج دیکھ لیں کانٹیکٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور جو نیچے ہم نے ڈیٹڈ ڈالیں یہ ٹیبل ڈیٹا ہے مطلب یہ جو نام ہے یہ نام ہے ٹونٹی فائف اور یہ نمبر ٹھیک ہے سو یہ ٹیبل ڈیٹا ہے اور یہ بھی ٹیبل رو کے اندر ہم ٹی ڈی ایک ٹیک ڈالیں گے ٹی ڈی ٹی ٹی ڈی ٹی بلڈ ڈیٹا ٹھیک ہے اسی میں لکھتے ہیں اور اسی طرح پھر اگر ہمیں کچھ سپیس چاہیے مطلب یہ فرسٹ اور لازٹ نیم ایک ہی کولم ایک ہی رو میں ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں آج ہم سیکھیں گے ٹیبل کے بارے میں تفصیل سے تو چلو اور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک فائل کریٹ کیا ہے اس کو میں اوپن لائب کرتا ہوں اور اوپن لائب کے بعد میں سٹارٹ کروں گا اس کو سائز تھوڑا کم کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں نظر آئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بارڈی ٹیک کے اندر ہم ایک ٹھیک لگاتے ہیں ٹیبل ٹھیک ہے ٹیبل ایلیمنٹ کے اندر پھر ہم نے لکھنا ہے ابھی اگر میں سیو کرو تو کچھ نظر نہیں ہے اس کو میں نے سب ٹائٹل دیا ہے ایش ٹی ایمل ٹیبل ٹھیک ہے تو ابھی اگر ہم یہاں پہ کچھ لکھیں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا تو ٹیبل رو پہلے کریٹ کرتے ہیں ٹیبل رو ہو گیا آپ سیو کرتے ہیں کچھ نہیں ہے ٹیبل رو کے اندر ہم کیا لکھیں گے ٹی ایچ ٹیبل ہیڈز ٹیبل ہیڈز سٹارٹ کرتے ہیں ٹیبل ہیڈ پہ میں نے دینے پرسٹ نیم تو فرسٹ نیم میں نے دیا ٹی اسی طرح ایک اور ٹیبل ہیڈ جس میں لکھنے ہیں لاسٹ نیم اور اسی طرح ایج جو لاسٹ میں میں نے آپ کو دکھایا ہیڈا تھا اور ٹیبل ہیڈ کے اندر ہم نے کانٹیک نمبر بھی لکھا تھا اس طرح آپ ایمیل لم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ٹیبل ٹیک کے اندر ساری سو ٹی ایچ کے اندر ہم نے ساری غلط جگہ پہ ہو گیا اس کو میں کانٹرول ایکس اور کانٹرول بھی ٹھیک ہے تو ابھی میں سیو کرتا ہوں آپ کو نظر آئے گا کوئی سپیس وغیرہ کچھ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو توڑا سپیس دیں گے ٹھیک ہے تو سپیس دینے کے لیے سپیس دینے سے پہلے میں یہاں پہ ایک اور ٹیبل رو کریٹ کرتا ہوں جس میں ڈیٹا ڈالوں گا ٹیبل رو پہلے دینے تو پہلے دیں گے ٹیبل رو ایک جو پہلے اس کو چانچہ تھی گا ٹیبل روٹ میں شروع ہمیں دیٹا رو arterیٹ کرتا ہوں ٹیرلہ لول میں کچھ بھی دیتا ہوں ٹیرل مل LAB سیو کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں لاس نیم اور اسی طرح تیسری نمبر پہ ایج ہے تو ایج میں لکھ دیتا ہوں ٹونٹی فائیب لیکن ٹیبل ڈیٹا کے اندر تیڈی ٹھیک کے اندر سیو کرنے کے بعد دیکھ لیں ایج کی نیجے کانٹیکٹ نمبر آپ تیڈی لکھو اور اس کے اندر کچھ بھی لکھو نمبر لکھو ایمیل لکھو مطلب جو آپ کو اچھا لگتے ہیں یہ اچھا لگتے ہیں یا حساب سیلک کو آپ نے کیا لکھنا ہے ٹھیک ہے جو ضروری ہوئی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ دیکھ لیں لیکن اس میں نہ کوئی بارڈر ہے نہ کوئی گیپ ہے تو گیپ دینے کے لئے ہم پیڈنگ پیڈنگ یوز کریں گے ٹھیک ہے ٹیبل رو اور ٹیبل ڈیٹا کے اندر ٹ کے اندر اور ٹی ڈی کے اندر ڈیٹا اور اس کے بیچ میں ہمیں تھوڑا گیپ چاہیے بارڈر کرنے تو بارڈر بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم سی ایس ایس یوز کریں گے یہاں پر انٹرنل تو انٹرنل آپ کو پتہ ہے سٹائل ایلیمنٹ کے اندر ہم نے کیا لکھنے ہیں یہاں پر میں نے کس کو گیپ دینے ٹیبل ہیٹ کو اور دوسرا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے توڑا سپیس چاہیے تو یہاں پر میں دیتا ہوں پیڈنگ ہم یوز کرتے ہیں پیڈنگ مجھے کتنا چاہیے ٹونٹی پکسل میں دیتا ہوں آپ دیکھ لیں یہاں پر آگیا ٹھیک ہے تو یہ گیپ آگیا ابھی ابھی اگر آپ کو بارڈر چاہیے تو بارڈر بھی یہاں پر دے سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر ہم یوز کر لیں ٹیبل ڈیٹا کے ساتھ ٹیبل ٹیبل بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر جو آپ نے کرنا ہے جو دینے تو آپ لکھتے ہیں تو یہ ہو گیا ٹیبل بارڈر کو بھی تو یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلو یہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ سنٹر سے سنٹر میں لکھا ہوتا ہے ٹیبل ہیٹ کا اور جو ڈیٹا کا ہے یہ دیپالٹ دونوں کا اس کا سنٹر میں آتا ہے بائی ڈیپالٹ اور اس کا بائی ڈیپالٹ لیفٹ سائز سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بارڈر دیں گے اس کو ٹھیک ہے سو میں یہ بارڈر دیتا ہوں بارڈر کتنا ویٹ چاہیے مجھے ٹو پیکسل اس کا ویٹ چاہیے اور اس کو کون سا ڈاٹ چاہیے یا لائن میں چاہیے تو میں سالڈ کر دیتا ہوں اور کلر کیا آنا چاہیے تو کلر مجھے بلیک یہ شارٹن دی رہی ہے شارٹن میں میں لکھ دیا لیکن یہ اگر آپ الگ الگ لکھیں گے تو بارڈر ویٹ بارڈر مطلب کلر بارڈر کلر بھی دے سکتے ہیں اسی طرح آپ مختلف لکھ سکتے ہیں وہ بعد میں ڈسکس کریں گے یہاں پر اتنا سیکھ لے کہ بارڈر ٹو پیکسل میرے کو ویٹ چاہیے ڈاٹ میں اس کا بارڈر کیسے چاہیے سالڈ چاہیے اور اس کا کلر بلیک چاہیے تو آپ دیکھ لیں لیکن یہ سب کا الگ الگ ہیں ابھی جو میں نے یہاں پر لکھا تھا یہ ایک ہی بارڈر ہے اگر آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ایک بارڈر ہے تو یہاں پر میں جا کے ٹیبل لکھ کے اس کرلی بریکٹ کے اندر کرلی بریکٹ سوری کرلی بریکٹ کے اندر میں لکھتے تھا بارڈر کلیپس ٹھیک ہے سو بارڈر کلیپس کیا کرے گا یہ بارڈر جو ہے یہ الگ الگ ہے یہ ایک ہی بنا دے گا بارڈر کلیپس کیا کرنا ہے میں نے کلیپس کرنا ہے یہ بارڈر جو ہے ایک دوسری کے اندر گس جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی بارڈر ہو گیا ٹھیک ہے ابھی اگر ہم میں اس کو بڑا کر دوں تو آپ دیکھ لیں توڑی سی آپ کو کتنے کتنے بھی یہ ٹیبل چاہیے آپ وہی کریں مجھے فل سکرین چاہیے مطلب یہ ابھی تھوڑا ہے تقریباً اس نے چار پانچ سو پیکسل جگہ پک رہی ہے تو میں اس کو یہاں پر چینج کر سکتا ہوں مطلب میں اس کو ویٹ دے سکتا ہوں لیکن کہاں پر دینے آپ نے ویٹ دینے ٹیبل کو صرف ٹیبل کو ویٹ دے گا تو یہ آئے گا میں سکس ہنڈرڈ پیکسل دے تو آپ کو صرف دکھانے کے لیے تھوڑا سا بڑا ہوگے ابھی میں اس کو اگر نائن ہنڈرڈ دے دوں تھوڑا اور بڑا ہوگے اور میں اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ دے دوں ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ بارڈی کے فل سائز ہوگا بارڈی جتنے ہیں اس کی حساب سے فل آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں فل آگے ابھی اسی طرح ہم ڈیٹا اور ڈالیں گے تو اس طرح ٹی آر اور کریٹ کریں گے مطلب یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹی آر اور ٹی آر کے اندر ٹی ڈی ٹی ڈی کے اندر میں نے نام لکھنا ہے بیرہا لکھ دیا باسٹ لکھتا ہوں سیکنڈ آہ لاسٹ نیم ٹی ڈی کے اندر آہ وہ بھی خان کر دیتا ہوں اس کا ایج میں کر دیتا ہوں ٹی ڈی کے اندر ٹی بل ڈیٹا ٹی ڈی ایٹ اور اس کا کانٹیکٹ نمبر مطلب جو نہ آپ نے لکھنا ہے دیئے رنڈم لی لکھ دیا اس کو میں سیو کروں گا تو ایک اور لائن آ جائے گا بلکل اسی حساب سے فاسٹ نیم لاسٹ نیم ایج کانٹیکٹ ابھی اس طرح میں اس کو کاپی پیسٹ کر کے سیم سیم مطلب آپ نیم وغیرہ یہ تو بس سیگھنے کے لئے میں کہنش رہا ہوں تو بھائی جو آپ لکھنے چاہتے ہیں وہی لکھ سکتے ہیں ٹھیکی یہاں پہ یہ آگیا ہے اس کو ہم بیگراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کلر بھی چینز کر سکتے ہیں تو چل دیں اور سٹائل میں سٹائل میں یہاں پہ میں اس کو بیگراؤنڈ کلر بیگراؤنڈ کلر دیتا ہوں آمdat ایک یہ ٹرائ کرتے ہیں چلو یہی سعی ہے ڈھیک ہے یہ بیگراؤنڈ کلر دے دیے ہیں اسی طرح ہم क्यا کر سکتے ہیں یہ جو نام ہے یہ فرسٹ لاسٹ نیم جو ہے یہ ہم ایک کر کے فرسٹ نیم ادھر لاسٹ نیم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ کس طرح کریں گے تو چلتے ہیں ٹیبل ہیڈ میں ٹھیک ہے تو یہ نام میں ہٹا کے اس کو میں ہٹا کے اس میں جو فرسٹ ہے یہ ہٹا کے اسے فل نیم کر سکتا ہوں فل نیم ہو گیا چاہیے فل نیم کے ساتھ اگر میں ابھی لکھ دو تو یہ آپ دیکھ لیں ایک وائب ہو گیا اور سب ڈیٹا مکس ہو گیا تو مجھے چاہیے فل نیم یہاں پہ میں لکھوں گا کیا لکھنے کالم سپین جو سپین ہوتا ہے یہ مطلب یہ کر دیتا ہے کالم کو آپ کو کتنے میں یہ کالم چاہیے ایک رو میں دو میں کتنے کالم میں یہ چاہیے ایک میں یا دو میں تو مجھے یہ چاہیے رو میں تقریبا دو میں آپ دیکھ لیں فل نیم آگیا ایک کالم دو کالم دو کالم کی جگہ یہ رو نے پکڑ لیا ٹھیک ہے تو دو رو کی مطلب جو رو ہے وہ دو ہی ہے یہ ایک رو ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے تو دو رو کی جگہ پکڑ لیا کالم ایک ہی ہے کالم سپین کتنا ہے دو رو میں آپ دیکھ لیں فل نیم کیا ہے بلال کھان پرسٹ این لاس نیم اسی طرح آپ کالم بھی کر سکتے ہیں مطلب اب یہاں پر کانٹیکٹ میرا کے ڈیٹا ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں پروس پین پروس پین کتنا کرنا ہے تین کرنا ہے دو کرنا ہے میں دو کر دیتا ہوں اب دیکھ لیں یہ جو ہے یہ دو میں ہو گیا ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ یہ والا یہ آگے چلا گیا ہے یا آپ مطلب اسی طرح آپ کر سکتے ہیں یہ میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آئیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے کانٹیکٹ دونوں کا بلال کا اور باسد کا ایک ہی کانٹیکٹ نمبر ہے جو یہ ہے ٹھیک ہے اگر دو بندوں کے ایج سے ہمیں یا مطلب آپ کچھ اس طرح کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے آج ہم ابھی اور ہمارے پاس اس میں اور بھی کچھ ہے ابھی میں آپ کو اور بتاتا چلو کہ اس میں ہم کیا کر سکتے تو آم سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹیبل کے اندر آپ سب سے پہلے آپ نے ٹیبل کا ٹیگ لینا ہے ٹیبل ٹیگ کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ کیپشن دینا جاتے ہیں تو کیپشن بھی دے سکتے ہیں مطلب یہ کس کے لیے تو یہ آپ یہاں پر میں یہاں پر جا کے ٹیبل کے ڈائریکٹ یہاں پر میں لکھتا ہوں کیپشن کیپشن کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو لکھیں گے وہ ٹیبل کی اوپر سنٹر میں ہی آئے گا ٹھیک ہے سو میں یہاں پر لکھتا ہوں کیا لکھتا ہوں سٹوڈنٹ ڈیٹیل یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں ابھی یہاں پر لکھتا ہوں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سوی ہی 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 دکھانے کے لیے آپ دیکھ لیں یہ یہاں پر آگیا اور یہ کیپشن جو ڈائریکٹ ٹیبل جس طرح ٹیبل کا ٹیک سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے تو ای ٹھیک یہاں تک پل حال بہت ہے اور اگر کچھ ہوا تو ہم نیکسٹ سی ایس ایس میں اور سیکھیں گے اس کے بارے میں سو سب سے پہلے ٹیبل ٹیک جو ہے وہ ٹیبل ایلیمنٹ یہ ایک ڈیفائن کرتے ہیں براوزر کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہی ہے جس طرح یہ کیپشن جو ہے ہم نے ابھی میں آپ کو بتایا یہ کیپشن بتاتا ہے کہ یہ ٹیبل کس کے لیے تو ٹھیک ہے میں سٹوڈنٹ لکھ دیا تو آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹی آر کا مطلب ہے ٹیبل رو مطلب یہ جو ٹیبل رو ہے فسٹ فل نیم ایج اینڈ کانٹیک یہ ایک ٹیبل رو ہو گیا یہ دوسرا ٹیبل رو ہے اور یہ تیسرا ہے یہ چار یہ پانچ ٹھیک ہے اسی طرح اس کو ٹیبل رو کالم اس کو بولتے ہیں اوپر نیچے یہاں سے لے کے نیم سے لے کے ٹھیک ہے تو یہ کالم کتنا ہے بڑا کالم ہے دو رو کے اندر بنا ہے اور اسی طرح پھر ٹیبل ڈیٹا جس طرح یہ ٹیبل ہیڈ سوری ٹیبل ہیڈ یہ اوپر سب سے پہلے اور یہ ہمیشہ بول لی رہتے ہیں بائی ڈیپولٹ یہ اس کا ٹیکسٹ ٹیلائن جو ہے وہ سنٹر میں ہی ہوتا ہے اور یہ آپ چینج بھی کر سکتے مطلب آپ اس کا ٹیکسٹ ٹیلائن لیفٹ سائیڈ پہ کر سکتے آپ اس کا ٹیکسٹ ٹیلائن آہ سائیڈ پہ کر سکتے مطلب آہ آہ لیفٹ سائیڈ پہ یا رائٹ سائیڈ پہ یہ آپ کر سکتے سی ایس ایس کے مطلب سے ٹیبل ہیڈ ہو گیا ٹیبل ڈیٹا بلال خان ٹونٹی فائیب یہ ٹیبل ڈیٹا ہے یہ باست والد خان ٹونٹی ایڈ دی ٹیبل ڈیٹا ہے اور یہ ہم لکھتے ہیں ٹیبل ڈیٹا کے اندر سب سے پہلے ہم نے ٹیبل رو کریئٹ کرنا ہے جس طرح یہ میں نے باست خان ٹونٹی فائیب یہ میں نے ٹیبل رو کریئٹ کیا اس کے اندر آپ نے ٹیبل ڈیٹا اس حساب سے ڈالنا ہے جس حساب سے آپ نے یہاں پر ٹیبل ہیڈ کریئٹ کیا جتنا آپ نے ٹھیک ہے آپ آگے پیچھے کریں گے تو ڈیٹا آگے پیچھے ہو جائے گا لیکن آپ نے اس حساب سے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور بارڈر جو ہے بارڈر آپ دے سکتے ہیں بارڈر کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ بارڈر جو ہے آپ کو کتنا بیٹ چاہیے ابھی میں نے ٹو پیکسل ڈالے آپ تین پانچ دس پیکسل بھی ڈال سکتے ہیں تو بارڈر جو ہے وہ اتنا آپ کو مطلب میں ٹین پیکسل ڈالتا ہوں تھوڑا موٹا ہو جائے گا بارڈر آپ دیکھ لئے بارڈر ٹھیک ہے سو بارڈر آپ نے بارڈر ویٹ دینے بارڈر سالیڈ چاہیے ایک ڈارٹ میں چاہیے ابھی سالیڈ ہے یہ سیکھیں گے بعد میں اسی اس میں آپ بارڈر کے بارے میں ٹھیک ہے شکال ڈالٹ میں سالیڈ اور کلر آپ کو کون سا چاہیے میں نے بلیک کلر دیا تو یہ بارڈر بلیک کلرز میں ہوں ٹھیک ہے پیڈنگ جو ہے پیڈنگ آپ یہاں پر اور نیم جو کانٹینٹ ہیں یہ فل نیم کانٹینٹ ہے اور بارڈر اس کے بیچ میں جتہا سپیس ہے اس کو پیڈنگ بولتے tiک ہے تو پیڈنگ آپ کو کتنا چاہیے ہے بارڈر کلیپس چاہیے اگر یہ آپ دیں گے تو یہ بارڈر آگر الگ الگ میں نے دیا تھا اور یہ اگر ہم کو ایک چاہیے تو بارڈر کلیپس میں ہم نے ویلیو ڈالنے کلیپس کلیپس ڈالیں گے تو یہ ایک ہی بارڈر بن جائے گا ٹھیکے یہ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلو یہ بارڈر کلیپس میں نے یہاں پر ڈالا تھا کولیپس ٹھیک ہے اس کے بعد بیگراؤنڈ کالر آپ نے دینا ہے تو دے دیں اور بارڈر بارڈر کے بعد ہم آہ کال سپین جو دیا تھا سپین مطلب یہ کالم سپین کتنا دو ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر دیا تھا اوپر آہ یہاں پر دیا تھا ٹھیک ہے رو سپین تھا اور یہ کال سپین تھا کالم سپین سپین مطلب کتنے میں چاہیے دو میں تو تین میں کریں گے تو یہ تین میں ہو جائے گا چار پانچ آپ کو جتنا چاہیے تو اس حساب سے وہ وہاں پر بن جائے گا ٹھیک ہے رو سپین آپ کو سیم سیم رو سپین یہ میں نے دیا تھا یہاں پر رو سپین میں نے یہ نمبر کو دیا تھا تو یہ رو سپین ٹو ہو گیا ٹھیک ہے یہ ون رو یہ ٹو ہو گا کال سپین مطلب یہ ایک کالم یہ دو کالم تو یہ ایک رو جائے یہ دو کالم میں بن جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا آپ آئی ڈی دے سکتے ہیں آئی ڈی کے حساب سے اس کو آئی ڈی گلاس نیم یہ بات میں سکھی گئے ہوگے تینکیو ویڈی مچ لاحفظ موسیقی